موسیقی موسیقی ویلکم تیاریٹس چوئیس پرائم ٹائم کے سب سے بڑے شو کے ساتھ میں ہوں عروب راجنیتی میں کسی چہرے کا جادو چلتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو دیش نے آج سے تین سال پہلے دوہزار چودہ کے چناؤں میں دیکھا موڈی کو مہا وجہ ملی ایک بار پھر اسی چہرے کے سارے بی جے پی اسی جادو کو جگانے کی کوشش میں ہے جس کی اگنی پریقشہ گجرات میں ہوگی چناؤی جادو سے پرے ایک اور میجک ہے جس کو لے کر بی جے پی اور کانگرس میں جنگ چھڑ گئی ہے یہ میجک بی جے پی کے باس عمید شاہ کے بیٹے جے شاہ کی کمپنی سے جڑا ہے ایک ویب سائٹ پر خبر ہے کہ پچاس ہزار کی کمپنی پتا نہیں جادو کے کس چراخ سے اسی کروڑ کی کمپنی بن گئی کرشمے اور سو کالڈ کرپشن کی اس کہانی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینلس ہیں سہشادری چاری صاحب بی جے پی کے نیتا اور تھنگ ٹینک کے صدس سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے مہوہا چاٹر جی دیش میں بی جے پی کی راج نیتی پر سب سے قریبی نگاہ رکھنے والی ویٹرن جرنلسٹ پر انجوائی گوہا ٹھاکورتا جانے مانے ایکانومسٹ اور کومنٹیٹر اور ساتھ ہی ہوں گے انیل آنند ہمارے ساتھ سینئے آنیلسٹ لیٹس بگن ویٹ ایڈیٹرز ٹاپ تھری کانگرس نے ویوادوں میں آئے بی جے پی کے باس عمید شاہ کے بیٹے کے بہانے بی جے پی پر سب سے بڑا حملہ بول دیا ہے ایک ویب سائٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امید شاہ کے بیٹے جے کی کمپنی جو محض پچاس ہزار کی تھی وہ اسی کروڑ کی ہو گئی ہے جبکہ کانگرس اوبارتھیکش راہل گاندھی نے اسی بہانے پی ایم موڈی کو کھیر لیا ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈی جی جے شاہ زیادہ کھا گیا آپ چوکی دار تھے یا بھاگی دار کچھ تو بولیے کرپشن پر چھڑی نئی جنگ میں کیا نشانے پر گجراج چناؤں ہے یا کہانی کچھ اور ہے ایڈیٹر سٹوائز کی ٹاپ سٹوری اسی کی پڑتال کرے گی گجراج چناؤں میں داں پر پھر ہوگا موڈی کا چہرہ اگنی پریقشہ ہوگی اس کرشمے کے جس کی بدالت 2014 سے لے کر کئی اور چناؤں میں موڈی کو آگے رکھ کر بی جے پی جیت کا بگل فکتی رہی ہے ایڈیٹر سٹوائز میں ہماری انسائٹ سٹوری مشن گجراج کیلئے بی جے پی کے بلوپرنٹ کا جائزہ لے گی ساتھ ہی اسی کرشمے کی انڈیپٹ اینالیسز بھی دیکھیں گے جسے دنیا موڈی ماجیک کے نام سے جانتی ہے بی ایچ یو سے ایچ یعنی ہندو حججہ ہے اے ایم یو سے ایم یعنی مسلم یو جی سی پینل کا یہی ماننا ہے نام بدلنے سے کیا کیا بدلے گا بڑا سوال یہ بھی ہے بدلاو کو لے کر سببغاہت شروع ہوتے ہی سرکار نے صاف کیا ہے کہ نہ تو ہندو بدلے گا اور نہ مسلم بدلے گا جو نام ہے وہی رہے گا ہماری ٹاپ سٹوری اس بات کا معاینہ کرے گی کہ آخر ناموں کو لے کر ہمارے نیتہ اتنے سنسٹیو کیوں ہو جاتے ہیں آخر نام میں رکھا کیا ہے چہرہ وہی پر کیا کرشمہ بھی وہی ہے جواب گجرات کے نتیجے تیہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کرشمے کے لیے بی جے پی نے تیار کیا ہے مشن گجرات کے لیے بلوپرنٹ دیکھئے سمیں ریپورٹر وکاس چندرہ کی ایکسکلوزیف سٹوری میں سرینڈر دامو درزا سموڈی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا سال دوہزار چودہ میں نرینڈر موڈی کی مہا ویجہ کے یہ وہ پل ہیں جس نے دیش میں لگاتار دس سال سے کابیز کانگریس پارٹی کو دلی کا دروازہ دکھا دیا موڈی کی لہر میں سب سے پرانی پارٹی کانگریس کی کشتی ایسی ڈوبی کہ وہ آج تک نہیں اُبر سکی موڈی کے اس میجک کو بیجے پی نے ستہ کی گنجی بنا لی یوپی میں بھنا لیا اور اب پھر سے تیاری ہے اسی جادو اور اسی چہرے کی ایک اور اگنی پرکشا کی وکاس کے نارے کے ذریعے چناؤی چیراغ سے جیت کا جادو دکھانے والے موڈی بیجے پی کے لیے برینڈ موڈی بن گئے اسی برینڈ کو بھنانے کے لیے بیجے پی نے تیار کیا ہے مشن گجرات کا بلوپرنٹ تین سال کے بعد بھی بیجے پی کے لیے موڈی مضبوری ہیں اور پارٹی کی جیت کے لیے ضروری ہیں چہرہ بھی انہی کا ہے نارہ بھی انہی کا ہے نام بھی انہی کا اقبال بھی انہی کا گجرات میں جیت کے لیے امیت شاہ کی کمان میں پانچ کیندری منتریوں کی فوج تہنات رہے گی ان میں ارنجیٹلی, جیتیندر سنگھ, پیوش گویل, نرندر سنگھ تومر اور نرملا سیتارمن شامیل ہیں بیجے پی کا پورا کیمپین موڈی کے چہرے کے اردگرد گھومے گا بیجے پی کا نارہ ہے ہاں میں وکاس ہوں اور اس وکاس کے کیندر میں ہے پی ایم موڈی کانگریس ہو یا بیجے پی راجنیتی اس ملک میں چہروں کے اردگرد گھومتی رہی ہے کسی دور میں کانگریس کے لیے نہرو سے لے کر اندیرا اور پھر راجیو تک ایسے ہی چہرے ہوا کرتے تھے اور بعد کے دور میں بیجے پی کے لیے اٹل سے لے کر آڈوانی تک اور اب موڈی یعنی وکاس کا نارہ بھلے لگا ہو پر پولٹکس برینٹ کی ہوتی رہی گجرات کے نیتا ہونے میں ان کو کوئی سکھ ہے کیا وہ وہاں کے مکھے منتری رہے ہیں لمبے سمئے تک گجرات میں انہوں نے مکھے منتری کے روپ میں کام کیا ہے ایک ایک انچ دھرتی پر گجرات کے بیقاس کا موہر لگا ہوا ہے نارندر بھائی موڈی کے دورا برینٹ کے اسی میجک کو گجرات میں بھنانے کے لیے موڈی کا چہرہ رکھ کر اور بھی بہت کچھ بتانے کی تیاری ہے بی جے پی بتائے گی کہ سی ایم رہتے ہوئے موڈی نے گجرات کے بیقاس کے لیے کیا کیا کیے پردھان منتری رہتے ہوئے گجرات کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں بی جے پی نے پاٹیدار مدداتاؤں کو لبھانے کے لیے ایک بڑا پلین تیار کیا ہے پورے پردیش میں بی جے پی پوسٹر پینر بڑے بڑے ہورڈنگز کے زریعے یہ بتانے جا رہی ہے کہ موڈی نے کسانوں کے لیے کیا کیا کیے ہیں ساتھ ہی کانگریس نے گجرات کے ساتھ کیسا پکشپات کیا ہے موڈی کے چہرے کا جادو اور گجرات کی اسمیتہ کا سوا اسی کے ذریعے بی جے پی گجرات میں نئیہ پار لگانے کی تیاری میں ہے تاکہ دوہزار انیس کے آم چناؤں سے پہلے پارٹی موڈی کے گریشمے کی پرخ کر لے راج نیتی چہروں کا کھیل ہے دوہزار چودہ میں اسی کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی موڈی بن کر اُبھرے اور لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو بھاری سفلتہ ملی ایک بار پھر اسی کھیل کو بی جے پی نئے انداز میں کھیلنے جا رہی ہے اور اس کے تانے بانے کو بھی موڈی کے اردگردی بون رہی ہے دلچسپ ہے کہ اس بار بھی میدان گجرات کا ہے چہرے کی راج نیتی کے ساتھ ایک دکت بھی ہے جب تک چہرہ چہرہ رہتا ہے سب کچھ اچھا رہتا ہے لیکن جب وہی چہرہ مکھوٹوں میں بدلتا ہے تو جنتہ کے دل و دیماغ سے کب اُتر جائے اس کی گارنٹی بھی نہیں رہتی سوشادری چاری صاحب آپ سے آج کا ڈسکشن ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بی جے پی کے پاس اس وقت موڈی سے بڑا کوئی چہرہ نہیں ہے آپ کی کارڈر بیس پارٹی ضرور ہے لیکن پرسنیلٹی بیس پارٹی بن گئی ہے کیا آپ کو اس میں کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ کبھی بھی اگر اگر برینڈ موڈی کی چھوی تھوڑی بھی دھومیل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑے گا کارڈر اور پرسنیلٹی دونوں ہیں اٹل بیری واشپی بھی کارڈر تھے اور اس سمیں پرسنیلٹی تھے اس سمیں کارڈر بھی تھی اور ایک ایسا سمیں تھا جب کانگرس کے پاس شریمیتی اندرہ گاندی ایک پرسنیلٹی اور کانگرس کا ایک کارڈر بھی بہت تھا اس لیے کارڈر اور پرسنیلٹی دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اکثر جب یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اور ان دونوں میں تال میل اچھا ہوتا ہے تو چناؤ جیتنے میں آسان ہی ہوتی ہے کانگرس کے پاس ایک چہرہ ہے لیکن کارڈر نہیں ہے اور ایک سمیں ایسا ہے جب کانگرس دوسروں کی کارڈر پر نربھل کرنے میں آج کل کانگرس نے شروعات کی ہے جیسے اتر پردیش میں ہم نے دیکھا سماجواتی پارٹی کا تریشمہ سماجواتی پارٹی کا کارڈر سماجواتی پارٹی کی جو بیس ہے وہ اس کا اوپیو کر کے وہ چاہتے تھے کہ ایک نئی نیا چہرہ وہ پیش کریں اس لیے شیلہ دکشت کو آگے کیا اور پھر اچانک شیلہ دکشت کو ویڈرو بھی کیا اس لیے جب تک چہرہ نہیں ہوتا ہے چاری صاحب میں آپ کو میں آپ کو واپس گجرات لیے چلتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ویڈرو پانی سے پہلے آنندی بین تھی اور سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا من مٹا ہوا امیت شاہ کے ساتھ بات نہیں بنی وہ الگ ہو گئی اس کے بعد ویڈرو پانی جو امیت شاہ کے خاص کینڈیڈٹ ہیں وہ بن گئے لیکن تیرہ سال کی چیف منسٹرشپ کے بعد موڈی جی کی وہاں اتنی ضرورت کیا پڑھ رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چناؤں وہ پھر سے دوبارہ لڑیں گے اور چاہے وہاں پہ مکھٹا روپانی ہو یا کچھ ہو اور ابھی ہمیں آج بھی یہ بھی خبر ملی ہے کہ آنندی بین نے یہ لکھ کے بھیج دیا ہے کہ وہ اس بار چناؤں نہیں لڑیں گی کہیں نہ کہیں کچھ گربڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں نہیں یہ تو آپ کا کہنا ہے کہ آنندی بین پٹیل اور آرمی شاہ کا کوئی منموٹا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اب مکھے منتری میں جو پریورتن کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس کے انیک فیکٹرز ہوتے ہیں انیک کارن ہوتے ہیں اس میں سے کچھ کارن ہوا ہوگا پرنتو وہ منموٹا کا کارن نہیں ہے پہلی بات دوسری بات پارٹی میں ایسے بہت سے کارن کرتا ہے جو پہلے مکھے منتری رہ چکے ہیں اور پھر وہ چناؤں نہیں لڑتے ہیں جیسے کلین سنگ جی مکھے منتری تھے چناؤں نہیں لڑا اب گورنر ہیں اس لئے پارٹی میں کارن کرتا جو ہو ہے وہ نرنے لے سکتے ہیں کہ چناؤں لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے اس لئے اس میں کوئی منموٹاو کی بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آنندی بین کا جو رول ہے گجرات میں وہ بہت بڑا مہت و پورنا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ سے یہ جانوں گا کہ حالانکہ گجرات کے بارے میں سہشادری چاری صاحب کا کہنا کچھ اور ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہر بار بی جے پی کو اپنا جو زبردست ٹرمپ کارڈ ہے اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اتر پردیش میں 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 سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں کی جنگ بہت بڑی تھی اور اس میں سماجوادی پارٹی تھی ادھر بہنجی کی پارٹی تھی لوگ ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا بی جے پی نے زبردست کام کیا مان گئے لیکن یہ تو آپ کا اپنا گڑھ ہے this is your backwater وہاں پہ مودی جی کی اتنی ضرورت پڑ رہی ہے دیکھئے ایسا ہے گجرات اور منرندر مودی کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں مودی جی جب دلی پہنچے وہ بھی بی جے پی کے نیتا ضرور ہوں گے لیکن گجرات کے چیف منسٹر کئی سال رہنے کے بعد وہ دلی پہنچے تو یہ گجرات کا جو backdrop ہے background ہے اسی پہ کام کیے ہیں جو development کا plank وہ campaign میں بولتے ہیں ان کے پاس وہ development کا model جو ہے وہ experiment سارے جو ہیں وہ انہوں نے گجرات میں کیا ہے تو اسی لیے گجرات سے چلے آئے ہیں نریندر مودی لیکن گجرات سے اس لیے کیونکہ وہ پردھان منتری بن گئے ہیں اور پردھان منتری کے اندر میں گجرات بھی ہے تو وہ آپ دیکھئے یہ تین ساڑھے تین سال میں گجرات گئے بھی ہیں اور ہر بڑا کام سے پہلے گجرات میں جا کے انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے تو اپنے آپ کو بھی وہ ہمیشہ گجرات سے جوڑ کے رکھتے ہیں مہوہ میں یہ مانتا ہوں کہ مودی جی اپنے آپ کو گجرات سے جوڑ کر رکھتے ہیں لیکن پھر وہاں پہ مکہ منتری وجہ روپانی کا رول کیا ہے اور کیوں آنندی بہن نے آج ہی ایک چٹھی بھیجی ہے بی جے پی سینٹرل کمانڈ کو کہ میں وہاں پہ راو نہیں لڑنا چاہتی اس میں کہیں آپ کو کچھ اندر کی بات باہر نظر آ رہی ہے نہیں مجھے تو اتنا لگتا ہے آپ نے پہلے جو کہا یہ ہم لوگوں کا بھی جرنلسٹوں میں یہ ہی پرسیپشن ہے کہ آنندی بہن کے ساتھ امیت شاہ کی بنی نہیں اور پھر ویجے روپانی جو کہ امیت شاہ کے کلوز ہیں وہ مکہ منتری بنے لیکن آنندی بہن بھی جب بنی تھی تو وہ مودیز کینڈیڈیٹ کے حساب سے دیکھے جاتے تھے اور روپانی جب بنے تو وہ تب تک امیت شاہ پارٹی کا پورا کمان لے چکا تھا اور پارٹی وہی چلا رہے ہیں تو اسی لیے ان کا جو candidate ہے that candidate has taken over which means Modi Amit Shah has full command on Gujarat and that is true ویجے روپانی so therefore ویجے روپانی in this few months that he has been the chief minister has not really become a leader he has just been made chief minister ان کو وہ یہ Gujarat actually Amit Shah جی چلاتے ہیں ویجے روپانی کے مادھیم سے یہی perception ہے پانیل آرند ایک آپ سے جلدی سے reaction یہاں لینا چاہوں گا کہ اگر سب کچھ برینڈ موڈی پر ہی ابھی نربھر رہے گا تو کپتان روپانی کیا کرے گا بلکل صحیح ہے ظاہر بھی ہے اور شادری چاری جی نے گائے بہائے میں ایک admission کر لی ایک چیز کو انہوں نے تصور تسلیم کر لیا کہ بلکل اندرہ گاندی والا model آج کا بی جے پی کا ہو گیا ہے کہ جس طرح سے اندرہ گاندی تھی لیکن فرق صرف اتنا کہ اندرہ گاندی کے بعد نمبر دو کے لیڈرز چاہے پچاس میں نمبر پہ آتے تھے لیکن کچھ دگج کچھ ریجنل لیڈرز تھے آج بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے پچھلے تین سال میں ریجنل لیڈرز بھی کوئی ویکن ہوئے ہیں اور کوئی بڑے لیڈر ہے نہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کا چہرہ مہوگا نے بلکل ٹھیک کہا موڈی آپ نے آپ کو گجرات سے ڈیٹیچ نہیں کر پائے ہیں جیسے ایجڈی دیوے گوڑا صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا جب پردھان منطری بھی بنے تو ہر تیسرے دن بینگلور جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں پردھان منطری بننے کے باب جود بھی ایک جو ایک ہرائزن وائیڈن جو ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں لگتا کہ گجرات کو وہ اپنے دل سے نکال نہیں پا رہے ہیں آنے لیے ڈسکشن ہم لوگ جاری رکھیں گے گجرات میں بی جے پی بائیس سال سے ستہ میں ہے ایسا پہلی بار ہے جب موڈی سیدھے طور پر چناؤں میں شامل نہیں ہے لیکن سٹار پرچارک کی اپنی بھومی کا وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تیرہ سال تک موڈی لگاتار سی ایم رہے اس کے بعد پی ایم بن کر دلی چلے گئے بیچ میں دو سال کے لیے آنندی بین مکہ منطری رہی لیکن امیت شاہ سے صحیح ایکویشن نہ ہونے پر انہوں نے اچانک کرسی چھوڑ دی ان کے بعد ویجے روپانی سی ایم بنے جو کی موڈی کے ہنوان یعنی امیت شاہ کی پرمیشن کے بنا پتہ تک نہیں ہلاتے گجرات میں نریند موڈی نے اس بار لانسلائیڈ وکٹری کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی رسپانسیبیلٹی مکہ منطری روپانی کیوں نہیں اٹھاتے پرنجا گوہٹا کرتا میں آپ کے پاس آکے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ سی ایم کا جو کینڈیڈیچر ہے وہ ٹیم کا کپتان ہے اور گجرات میں روپانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹائٹس دیکھیں تو گجرات نے کافی بڑھیا کام کیا ہے لیکن گوڈ گووننس کافی نہیں ہوتا چناؤ میں یہ ہم لوگ نے پہلے بھی کئی بار ایکسپیرنس کیا ہے کیا کچھ ایسا ڈر بی جے پی میں ہے یا خود پی ایم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ٹارگٹ پچھلی بار تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہم کریں گے ابھی ابھی جو ہمارے پہلے جو لوگ کہا میں سمجھتا ہوں ستر کے دشک کے بعد بھارتوش میں ایک ویکتی میں اتنا شمتہ اتنا کیندرت ہوئے ہے بھارتوش ستر کا دشک کے بعد کبھی نہیں ہوئی اس سمجھ ستر کا دشک میں دیوکند بروہ نے کہا تھا انڈیا is انڈیرا انڈیرا is انڈیا آج ہمارا اپ راشتر پتی نائیڈو جی کہا مودی جی بھگوان کا ایک طرح سے اپہار ہے بھارتوش میں میرا کہنا ہے اور کچھ کہ جب دیکھئے پورا آپ راج ڈیتی ایک ایسے دیش ہے اتنا بیویدتہ ہے ایک ویکتی اور کچھ لوگوں میں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگتندرہ دیش کے حط میں نہیں ہے میں نے ارون شوری نے کہا یہ ڈھائی ویکتی کا سرکار چل رہے ہیں گجرات چلانا ایک چیز ہے سرکاری افسر کے ساتھ آپ پساشن چلائیں گے اور بھارتوش جیسے ایک سے دیش ہے سارے تین سال ہم دیکھ رہے ہیں مودی سرکار چل رہے ہیں میرا کہنا ہے کہ گجرات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکدار کاندولن نہیں ہیں صرف یہ اور بھی جو حلچل ہو رہے ٹھیک ہے آندگوان کے بعد رپانی جی آئے ہیں مگر جب راجلی تھی آپ سے پہ ایک فکتی کے اندر کر کے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اور بھی جو سماج میں ارت ویبستہ میں جو حلچل ہو رہے ہیں وہ آپ بھولی ہے مت بے روزکاری سارے جی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کسی بھی چناؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انٹی انکمبنسی ایک رول ضرور ادا کرتی ہے گجرات میں ظاہر سی بات ہے بی جے پی ایکسپیک کرے آپ کو کہیں ان چیزوں سے خطرہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو پارٹی دار اجیٹیشن چلے جا رہا ہے نہیں مجھے لگتا نہیں ہے دیکھئے پارٹی دار اجیٹیشن شروع شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کچھ اثر ہوگا لیکن پارٹی دار سماج جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے نیترتو کرنے والے لوگ پہلے بھی ہا چکے ہیں اور پارٹی دار سماج کا نیترتو کرنے والے سب سے جو دگج نیتا ہیں دو چار لوگ جو ہیں پورے جن کا پڑا اثر ہے گجرات میں اور آج کا نہیں ہے کافی سالوں سے ہے وہ سب بی جے پی میں ہیں ان کو بی جے پی سے کوئی دکھ نہیں ہے ان کا کہنا ایسا ہے کہ جیسے مہارشتہ کا جو مراتھا سماج ہے وہ پرمکھ سماج ہے مہارشتہ میں مراتھا سماج کے مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں ویسے ہی پارٹی دار سماج کے مکہ منتری وہاں پر گجرات میں رہ چکے ہیں پرنتو اس کے ان کے مند میں جو کچھ بھی ہوگا اس سماج کے بیچ میں کچھ حلچل ہوگی اس کا اپیوگ کرنے کا پریتن پارٹی دار سماج کے لوگوں نے کیا وہ نہیں ہو پایا چاری صاحب ایک چیز اور ہے جو یشون سنہا کے آرٹیکل نے ٹرگر کیا کہ ایکانومی ٹھیک حالت میں نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف کافی کچھ بی جے پی نے بھی بات رکھی ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایک پراہار تھا ارون جیٹلی صاحب پر اور جیٹلی جی نے بھی اپنی بات رکھی لیکن اس کے بعد ارون شوری نے ڈی مونٹائزیشن پر بہت ہی ایک کڑا ریاکشن دیا مورلی منو اور جوچی صاحب بھی کئی باتیں اپنی رکھ رہے ہیں کیا اس کو دیکھا جائے کہ یہ ایک اڑوانی کیمپ یا ایک ایسے کیمپ کا حملہ ہے جس کو سائیڈ لائن کر رکھا گیا ہے اور اس سے کچھ دکتیں بی جے پی کو آ سکتی ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اس میں بھی ویروت کرتے تھے کانگریس نے بہت کڑا ویروت کیا اور کانگریس کے پاس بہت اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت اس کا ویروت کرنے کی کوشش کی پرنطو اس کے بعد ڈی مانیٹیزیشن کے بعد جتنے چناؤ ہوئے ان سبھی چناؤں میں بی جے پی جیتی رہی راجے کے راجے جیتے رہے کیرل کا ایک ادھارن اگر چھوڑ دیا تو سب جگہ بی جے پی جیتی رہی اسی لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سبھی باتوں کا بہت بڑا اثر ہوگا کانگریس کو موڈی اور بی جے پی نے کرپشن کے مدے پر گھیرا تھا اور اب کانگریس کو بھی گجرات چناؤں سے پہلے ایسا ہی مدہ مل گیا ہے ایک ویب سائٹ کی رپورٹ پر سیاست گرم ہے آروپ ہے کہ امید شاہ کے بیٹے جے شاہ کی کمپنی ایک سال میں پچاس ہزار کی پروفٹ سے اسی کروڑ منافع والی کمپنی بن گئی ہے اس ماملے میں جے شاہ نے سو کروڑ کی مانہانی کا کیس دائر کر دیا ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا اس ماملے کی گونج چناؤں میں سنائی دے سکتی ہے پرنجوئے آپ سے شروعات کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو پورا ماملہ ہے کہ ایک کمپنی جو پچاس ہزار کا ریونیو دکھا رہی تھی اب وہ اسی کروڑ کے منافع والی کی کمپنی ہو جاتی ہے اور جس حساب سے ریٹیالییشن میڈیا پر ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ کراؤڈ سوس فنڈنگ سے اس کی شروعات ہوئی ہے اب اس پر سو کروڑ کا اگر کرمینل ڈیفرمیشن کا ایمپیکٹ ہے یہ کیا میڈیا کو ڈھرانے کی پیشکش ہے بلکل ایک طرح سے ڈھرانے کے لوگوں کا مو بند کرنے کے کوشش ہے سمائے بتائیں گے کہ یہ مانہانی کا مقدمہ کہاں تک پہنچیں گے بات کیا ہے روہینی سنگھ جو وائر میں امیت شاہ کا بیٹے کے کمپنیاں پر وارے میں لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سارے سوچنا انہوں نے کٹھا کیا یہ سرکاری آکرا ریجسٹر آف کمپنی سے لائے ہیں میں باریکی سے پڑا اور کہیں بھی روہینی سنگھ ایسا نہیں لکھا کچھ گیر قانونی کام کیا اور آپ بھولیے مت کہ دوہجار گیارہ سال میں یہی روہینی سنگھ جب ایکنومک ٹائمز میں کام کرتے تھے وہ روبرٹ وادرہ کا ڈی ایل ایف کے ساتھ دو سمجھوتا ہوئے تھا یہ اسی وارے میں بھی ریپورٹ کیا دیکھئے قانون اور کچھ کہتا اور گہر قانونی کام اور کچھ ہوتا ہے سمجھ لیجئے جی امید شاہ کا بیٹا انہوں نے جائے شاہ نے کچھ گہر قانونی کام نہیں کیا مگر یہ واسطہ ہے کہ ان کا کمپنی کا کاروبار بہت بڑا سولہ ہزار فیصدی بھر گیا پرنجوئے پرنجوئے میں سیدھے شبدوں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکنومکلی کیا یہ پاسیبل ہے جو ایک سال بھر کے اندر ایک کمپنی کی اتنی ڈرمیٹک چینج ہو جائے جو شیئر کمپنی جو شیئرز میں ڈابل کر رہی ہو کہ اسی ہزار کروڑ ہو سکتا ہے کیوں نہیں اروپ اس کو انگریزی میں کہاوت ہے سویٹ ہارٹ ڈیل للت سوری اور وسودہ راجے کا جو بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا آپ دیکھئے سویٹ ہارٹ ڈیل کا مطلب کیا ہے اروپ تم میرا دوست ہو تم لے لو میرے سے میں تمہیں لون دے رہا ہوں ایک سو کروڑ کا ایک پیسہ ویزدر نہیں دینا پڑا جب مرضی ہم واپس دے تو ایک دم قانونی ہے مگر میں کیوں اروپ خوش کو اتنا پیسہ دے رہا ہوں اصلیت کیا ہے یہ قانون کے بعد اور کچھ ہے یہ ہے سویٹ ہارٹ ڈیل یہ یارانی پوجیوات کرونی کیپٹلزم ہے موہا چھاتر جی آپ کے پاس آتا ہوں اور جیسے پرنجائے کہہ رہے ہیں کہ سویٹ ہارٹ ڈیلز ہوتے ہیں جس سے یہ ممکن ہے کہ کوئی کمپنی میں اتنی ڈرامیٹک چینج تبدیلی آ جائے آپ کیا سوچتی ہیں آپ کیا اس کو میڈیا پر پرہار مانتی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہاں اگر آپ ڈیفیمیشن کیس کریں گے بات باتوں باتوں پہ تو میڈیا پر پرہار تو وہ ہے ہی لیکن یہ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو آج نہیں نہیں ہوئی ہے یہ یہ کافی بار کافی لوگوں کے ساتھ کافی میڈیا ہاؤزز کے ساتھ ہوتا رہتا ہے ڈیفرنٹ سٹیٹس میں بھی ہوتی ہے اور ڈلی میں بھی ہوتی ہے لیکن مدہ یہ نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے کہ آپ جس بات سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ گجرات کے الیکشن میں اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کیمپنیم کیمپنیم کے سمیں اپوزیشن یہ مدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کریں گی لیکن یہ کتنا بڑا اگر کرپشن ایک مدہ کھڑا ہو بھی جاتا ہے تو کرپشن کتنا بڑا مدہ ہوگا گجرات کی الیکشنز میں اس کے بارے میں مجھے بہت وشواس نہیں ہے چاری صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ جاننا چاہوں گا سمیں کم ہے لیکن جس حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا پر پرہار ہوا ہے میڈیا پر پرہار ہو رہا ہے کچھ ایسے تک تھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ میڈیا کسی کے بارے میں کھل کے ریپورٹ کرے آپ کو کیا ایسا خطرہ نظر آتا ہے کہ اس دیش میں جہاں پر میڈیا کا بہت ایک اچھا رول رہا ہے اب تک ایک بہت ہی دینی عوستہ ہوتی جا رہی ہے اور بار بار جو جس حساب سے دیفرمیشن سوٹس ہیں میں کوئی خاص کیس کی بات نہیں کر رہا لیکن ان جنرل ایسا ہو رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ میڈیا پر پرہار ہے یہ ایک ویکٹیگت ماملہ ہے اور جہاں تک آپ کہیں گے کہ میڈیا کے بارے میں میڈیا میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اور انیس سو پچھتر میں ہم نے دیکھا کہ دیویر آس ٹو بینڈ اینڈ دیویر پرپیرٹ ٹو کرال یہ میڈیا کے بارے میں اس سمیں کہا گیا تھا اندرہ گندی کے امرجنسی کے سمیں میں میڈیا نے وہ بھی سمیں دیکھا ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ایک ویکٹی نے اگر میڈیا پر کیس کیا ہے مانہانی کا کیس کیا ہے اور میں جب اورگنیزر کا سمپا دکھتا مجھے یاد ہے ایک اس دیش کے کانگرس کے مکہ منتری نے مجھ پر سو کروڑ کا مانہانی کا کیس لگایا تھا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں کچھ اور لکھاتا ہے اسی لیے لیکن وہ ثابت نہیں ہو پایا ایسے جو مانہانی کے کیس ہوتے ہیں وہ ثابت بھی نہیں ہو پاتے ہیں پرنتو اس پر اگر لگتا ہے کہ ایک criminal intent ہے اور an intent to defraud ایسا اگر ہے تو اس کے avenues انیک ہیں کانگرس پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو یہ کوٹ میں جا سکتے ہیں جی چاری صاحب ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر if the idea is to defraud تو پھر اس کے کئی avenues کھلے ہوئے ہیں میرا ماننا ہے کہ گجرات میں اس بار بی جے پی کے سامنے پارٹی دار اندولن بائیس سال کی انٹی انکمبنسی عمد شاہ کے بیٹے جے شاہ پر پیسے بنانے کے عروب جیسی بڑی چنوٹیاں ہیں اس لیے موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے موڈی پھر سے میدان میں اتر آئے ہیں امید ہے ایڈیٹرز چوائس میں آج کا سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی انداز اور مجاز کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے تک کے لیے